اور میں راشتہ صلحہ کام سمیتی جو نیشنل ریزی کاؤنسل کا ممبر تھا ان سارے قانونوں کے بنانے میں ہم سب کا یوگدان اکٹھا رہا تو ایک وقت تھا جب ہم اپنے حقوں کو ناطق کے حقوں کو بڑھانے کی بات کر رہی تھے آج سوال بلکل اُلٹ گیا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم مانئے ہم کس آدھار پر مانئے کہ آپ اس دیش کے نادرک ہیں آج سوال بلکل اے حسن بلکل صاحب سے میں نیلدان کرتا ہوں کہ وہ کافی سمائے سے لوگ ان کو انتظار کر رہے ہیں وہ آئے اور ہمارا مارک درشن کریں اس خون میں اکٹھے سبھی میرے بہن اور بھائی آپ سب کو سلام جن ادھکار کی بات ہو رہی ہے اور پوری دیش میں ایک بنیادی سب سے بنیادی جو جن ادھکار ہے وہیں نادرک ہونے کا ادھکار اس پر ایک بہت بڑی لڑائی لگی جا رہی ہے تمہیں چاہتا ہوں منہیں اجازت بھی نیلی ہے لیکن اس پر بات کیے بنا مجھے لگتا ہے کہ آج کی بات ادھکاری رہے گی دوستے اور بہن نادرکہ کا حق کیا ہے اس سے مطلب کیا ہے نادرکہ سے ہماری مطلب ہماری سمجھ یہ ہے کہ حق رحمہ کا حق اس کو ہے جو نادرکہ ہے جو سارے حقوں کی بات آج دوہر میں کچھ وقت میں نے آیا تھا میں سنگا تھا شکشہ کا جو حق ہے سواست کا جو حق ہے بھوجن کا حق ہے راشن کا پینشن کا یہ سارے حق رکھنے کا حق اس کو ہے جو اس دیش کا شہری مانا جاتا ہے اور جو سوال آج کی حکومت میں اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ کون ہو جنہیں حق ہے کہ ان کو حق مل سکے یعنی کہ کون اس دیش کے نادرک ہے اور وہ سوال کو لے کے ایک آنگولن خود بخود پینشن کھڑا گیا گیا تو سوال جس سوال کا جواب مجھے کہا گیا تھا میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں کہ ہم حق کے لئے کیسے لگ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج کی لرائی سے ہم بہت پچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم حق کے لئے کس طرح سے حق لگ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے پچھلے پچھلی سرکار جو ہماری تھی اس میں بہت ساری پریشانیات بہت ساری دکتیں تھیں بہت ساری ہماری احسانت یہاں دیتی ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ پچھلی سرکار نے یہ کوشش کی کہ نادرک کے حق بڑھائے جائیں جب ہم نے تانون پارک کیا کہ سوچنا تھا ادھکار دونکار کا ادھکار سواست کا ادھکار بوجن کا ادھکار یہ نادرکتہ کہ حقوں کو بڑھانے کی مہین بچھلے سرکار کے دوران ہوئی جیسے میں نے کہا اس میں کمیہ بھی تھی لیکن ایک لمبی لڑائی کے بعد بوجن کا حق یا شکشہ آخر شکشہ کی نگستہ پہلے سے بھی تھی لیکن شکشہ کا جب ہم حق مانتے ہیں مطلب یہ کہ سرکار کیونے لازمی ہیں کہ کچھ بھی کریں لیکن قانون میں اب یہ کہہ دیا ہے کہ ہر بچہ چودہ سال کی عمر تک اسے سکول میں ہونا چاہے اور سرکار کو مفت کمپنسری شکشہ بچے کو دینا کانونین ان کا حق ہے یہ پہلے اس کانون سے پہلے حق نہیں تھا سرکار چاہتی تو وہ کر سکتی تھی سرکار نہیں چاہتی تو وہ نہیں کرتی اسی طرح سے سواست کا حق ابھی تک بن ہوتا ہے ہمیں مان کریں کہ کانون میں رائٹو ہیل کی بھی بیوستہ ہے روزگار کا حق بہت کم دیشوں میں ہے لیکن گانون شیطر میں کانون میں آپ لکھا گیا ہے فلیورس کوئی بھی بیتی کہتا ہے کہ میں بیروزگار ہوں تو سرکار کا فنز بنتا ہے کہ سو دن کا کام انہیں اپنے گاؤں کے پاس ملنا چاہیے یہ ایک حق کی بات ہے اور بودھن کا حق اور میں راشتہ سنہکام سمیتی جو نیشنل ویزی کاؤنسل کا ممبر تھا ان سارے کانونوں کے بنانے میں ہم سب کا یوگدان اکٹھا رہا تو ایک وقت تھا جب ہم اپنے حقوں پہ ناطق کے حقوں پہ بڑھانے کی بات کر رہی تھے آج سوال بلکل الگ گیا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم مانے ہم کس آدھار پہ مانے کہ آپ اس دیش کے نادرک ہیں تو مکشہ روپ سے جب ہم جب ہم ہم یہ سوال جو آج وہ اٹھا رہے ہیں سرکان ہماری اٹھا رہے ہیں یہ ایک نیا سوال نہیں ہے یہ سو سال پہلے سے یہ سوال اٹھایا جائے رہا تھا آخر میں دیش کس کا ہے اور یہ دیش کس کا ہے اور یہ دیش کون اس دیش کو اپنا ماننے کا حق رکھتا ہے سو سال پہلے کی بات مہتمہ گاندھی نے جب آزادی کی رہائی کی ذمہ داری دی تھی تو یہ سوال اس وقت اٹھا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ دیش ان سب کا ہوگا جو اس دیش کو اپنا مانتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اس بھردوان کو مانتے ہیں اس اللہ کو مانتے ہیں یا کسی کو نہیں مانتے ہیں اس جات کے ہوں وہ بھاشا کے ہوں عورت ہوں مرد ہوں گریب امیر ہوں ہر انسان برابر کا انسان ہوگا اور برابر کے حق رکھیں گے یہ مہتمہ گاندھی کہ ترہنمائی میں جو آزادی کی دڑائی گری گئی تھی یہی اس کے اس کی اطرح سے ریع یہی تھی کہ ہم ایسا دیش بنائیں گے جس میں محبت ہوگا اور برابری ہوگی انسانیت ہوگا انسان ہوگا اور یہی بات کو لیکن جب سمدھان بنا کہ بارس رنگی نے ہمیں جو سمدھان دیا بہت خوبصورت آئی دستور ہمیں دیا اس میں بھی یہی بات لکھا گیا تھا کہ اس میں ہر انسان برابر کا حق رکھے گا لیکن نئی سو سال روڈ ہے جس میں مسلم کرسچن برابر کے نادرک نہیں ہوں گے اور دو ستر ہوں گے نادرک تا کے یہ سو سال پہلے سے یہ جنگ لگا جا رہا ہے آج کی نیا جنگ نہیں ہوں لیکن آج ہم دیش اس مور پہ پہ پہنچا ہے جہاں پہ جہاں پہ حکومت پہ بیٹھے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر آرس کے بچار دھارہ میں بڑے ہوئے ہیں اور میں مانتے ہوں کہ یہ وقت آیا ہے جب اس دیش کو بدل سکتے ہیں گاندی جی نے جس طرح کی دیش بابا صاحب بیٹ نے جس طرح کا دیش اس سے مانا تھا اس دیش کو پیوری طرح سے بدلنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم سرکار کا فرض نہیں ہوں کہ وہ سب کو نادرک مانے بلکہ ہر انسان یہ کہتا ہے وہ اس دیش کے نادرک ہیں ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس دیش کے نادرک ہیں اور اس آدھار پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے کہ آپ پچاس سال ستر سال پرانی ایسے دستاویز نکالیں جو عصد کریں کہ آپ اس دیش کے مادرک رکھیں وشہ نہیں ہے اس میں میں بہت لمبا ناگتہ کے سوال پہ بہی بڑھوں گا بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مذہب اور یہ مانا گیا کہ مذہب کے آدھار پہ پاکستان بنے گا ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے سوال تھا کہ وہ کہا جائیں اور اس وقت مہتمہ گاندی نے کہا تھا کہ یہ دیش آپ کا تھا ہے اور رہے گا اور آپ کو اس دیش کے حق رہے گے مولانا نظام نے یہ کہا کہ مجھے فقر ہے کہ مسلمان ہوں لیکن مجھے اتنا ہی فقر ہے کہ میں ہندوستانی ہوں اور یہ دونوں پہچانوں کو میں ایک دوسر سے الگ نہیں کر پاؤ گا اور یہ دیش میرا ہمیشہ رہے گا اور مہتمہ گاندی مولان نظام جو میں نیتا تھے ان کے آوان پر بہت سارے مسلمانوں نے ہندوستان کو چھولا آج اتنے سالوں بعد جب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ اس دیش کے محبت رکھتے ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ یہ سوال کسی کو آپ سے پوچھنے کا حق ہی نہیں خاص کر کہ جنہوں نے کبھی بھی وہ آپ سے سوال پوچھیں جنہوں نے کبھی بھی آزادی کی رہائی میں حصہ ہی نہیں لیا وہ کیسے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ بھی آپ یاد رہتے ہیں اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ باقی جیسے میرا اپنا پریوار بھی راہو تنڈی میں تھے جو راج پاکستان میں وہ مہا سے بھی اجر کے آئے جو فساد ہوئے تھے اس دوران اور پھر آکے دلی میں بسے لیکن ہم جو باقی ہندوستانی تھے جو مسلمان نہیں ہیں ان کے سامنے ایک ہی دیش تھا جو وہ چن سکتے تھے وہ تھا ہندوستان جو مسلمان تھے آپ کے جو دادہ دادی آپ کے جو پور ورش تھے ان کے سامنے ایک چوئس تھا وہ مذہب پر بنی ہوئے پاکستان میں جانا چاہتے تھے اور انہوں نے ہندوستان کو چلا تو آپ سے یہ سوال پوچھیں تو آپ یہ جواب ضرور دیں کہ میں آپ تو انڈین بائی چانس ہیں ہم انڈین بائی چوئس ہیں اب جب یہ سوال آج اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم یہ نازلتہ مجھے سید بگر کی جا رہی ہے جس میں کہ اس کے ڈیٹیلز میں میں نہیں جاؤ گا تو پر اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے حکومت میں بیٹھے لوگوں نے سوچا مہدی صاحب اور گرمنٹی عمد شاہ نے سوچا کہ یہ تو مسلمانوں کو ہم اتنے کرنے ہیں وہ تھوڑا دکھی ہوں جو آباز اتھانے بیسے بھی درے سہنے سے ہیں اور ہم آسانی سے ان کو دبا جائیں گے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ مہاتمہ گاندی کا جو ہندیستان ہے کچھ تھنڈا تو پڑ جاتا ہے لیکن آج بھی زندہ ہوں اور میں لگبت روز پچھلے دیگ مہینوں میں دیش کے کسی کونے میں پہنچ رہا ہوں ایک دن میں ایسا نین نکل جائے جہاں میں کبھی نہ کبھی جہاں لوگ دڑائی بڑھنے ہیں اس کبھی ان کے خلاف کیرے میں مینگلور بینگلور پینا کلکتہ مدد دیش کی زلوں میں میں کہاں کہاں دیش مہینوں میں گیا ہوں اور یہی دیکھا ہوں کہ ہندو اور مسلم اکتھا چار سپاہی جو ہندوستان کے ہمیں کون سے ہیں ہندو مسلم سکھ حسائی اور میں دیکھا کہ چار سپاہی اکتھا کرے اور ان میں یہ سب سے زیادہ اگر کئی سامنے کھڑے ہیں ایک طرف موجوان اور دوسری طرف ہماری بہن صرف شاہین بارد میں نہیں بلکہ پورے دیش میں ہم دیکھ ہو ہیں کہ بہن بہن سال دلی میں سب سے 150 سالوں میں اتنی تھن نہیں پڑی جتنا اس سال دلی میں پڑا ہیں اور شاہین بارد میں جو ہماری بہنی ہیں انہوں نے یہ کہہ کیا کہ اب تو اس تھن میں ہم بیٹھے رہن گے اپنے بچوں کے ساتھ جب تک اور نبی سال تک بہنی تھیں چھوٹے بچوں والی بہنی تھیں اور انہوں نے تے کیا کہ یہ لگائی لڑھیں گے ہمارے جو بھائی لوگ ہیں انہیں یہ خوش فہنی رہتی ہے کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں عورتیں کنزور ہیں سچائی بلکل اس کے الٹا ہے اور میں کئی بات دیتا ہے کہ جب سکھوٹ مشکل کا وقت آتا ہے دنگوں کے بعد میں بہت سال مضبوط کے دنگوں کے بعد کام کیا ہے اور میں دیکھا ہے کہ ایسے وقت میں آدمی پوچ جاتے ہیں کوئی نشاط کرنے لگتے ہیں کوئی دماغ سے کنزور ہو جاتے ہیں لیکن عورتوں تو لگتا ہے کہ ایسا وقت میں ہمیں ہی اپنے پریوار کو سمحال ہی اور بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں آج ایسا وقت آیا ہے جب ہماری بہنیں سمجھ رہے ہیں کہ ایوٹ تو ہمارا چھوٹا سا پریوار ہے پانچ تس لوگوں پر لیکن یہ بہت بڑا پریوار بھی ہمارے ہیں جس میں 130 کروڑ وقت آیا ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹے پریوار کی ذمہ داری کو تھوڑا سا تھوڑا سے وقت کے لیے پیچھے کر کے اپنے بڑے پریوار کو سبھاننے کے لیے نکلنا ضروری ہے اور اس لیے اس لگائی میں اور اتحاس یاد کرے گا یہ وقت جہاں پہ موجوان اور محلاؤں میں اس دیش آتما کو بچانے کیلئے سرٹوں پر مکلے ہوں اس دیش کے دستور اس دیش کی آئین کو بچانے کیلئے مکلے ہوں اور ہم کامیاب رہے ہو کر ہی رہیں گے یہ مجھے پورا یقین ہے کئی طریقوں سے میں مانتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں ہم اس لئے ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے سرطار کو دکھایا ہے کہ ہم اکٹھا ہوں ہندو مسلم ایک کا اس طرح سے اس کے سمرتن میں لاکھوں لوگ فرقوں کے نکلے یہ اس بار ہوا تھا جب مہاتما ڈال جی یہ ان کا آخری اتواس کیا ہو ہے اس بات پہ دیکھے کہ برابر کا حق اس دیش میں ملنا چاہیے وہ وقت آج کے وقت اس گیچ میں ایسا کبھی بھی موقع نہیں آیا جب ہزار لاکھوں کی سنخیہ میں دیش کے ہر کونے میں لوگ ہندو مسلم ایتہ کے سرط پہ مکلے ہیں مولانا ازار صاحب نے اپنی تقریر رکھی تھی 1947 1947 میں جامع مسجد دلی کے سیرے پر اور اس وقت آوان کیا تھا کہ ہندوستان آپ پر اتنا ہی دیش ہے میرا بھی اتنا ہی دیش ہے ان سے کسی نے ایک بار سوال یہ پوچھا کہ اگر آپ اللہ کے سرشتہ اگر پہنچتے ہیں اور اس وقت کتب منار بہت ہنچا ہمارا جاتا تو کتب منار کے انچائی سے وہ آپ سے یہ کہیں کہ آپ کو ہندوستان ایک تا چننا ہے یا سوراج سوطنت تا چننا یہ دولہ آپ کو نہیں مل سکتے ہیں یہ اللہ کا فرشتہ ان کو کہتے ہیں تو آپ کس کو چننے ہو اور مولانا ذات نے یہ کہا کہ اگر مجھے ان میں سے ایک کو چننا ہے تو ہندو مسلم ایتہ کو چنن لگ کیونکہ اگر سوراج دیر سے آئے تو ہندوستان کے لوگوں کو اس کا نقصان ہوگا لیکن ہندو مسلم ایتہ اگر پوچ جائے تو پورے انسانیت کو نقصان ہوگا کیونکہ انسانیت تنیو ادھارن ہے کہ ہم اکٹھا جو محبت کا جو ادھارن ہے ہندوستان میں یہ پورے دیش کہ یہ سوال صرف ہندوستان کا نقصان پورے دیش پوری دنیا کے دیش وں پورے کہ میں پہلے ہندو مسلم اکٹھا کے چنین گا اور آج مجھے لگتا ہے جب اپنے حق کے نرائی کی بات کی ہے ہم لوگ اکٹھا کھڑے ہو مضبوطی سے اور یہ رشتہ ہے میرے اور آپ کے بیچ میں رشتہ کیا ہے دو ہزار دول کی جب مرسمہ ہوا تھا تو میں اس وقت آئیے صدی کھاری تھا اور میں نے دن سمحان دیکھا جس طرح سے عورتوں بچوں کو سرکار کی سہنتی سے جس طرح سے قطیام وہاں ہوا میں اس وقت فیصلہ کیا کہ میں سرکار میں رہنی سکتا ہوں اس لئے میں آئیے سیوہ چھوڑی اور بہا مکلے اور اس لگائی میں شامل ہوا لیکن کئی جگہ میں میرے مسلم بھائی اور بھین اکتھا ہوتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ ہم آپ شکریہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے لگوں کیلئے بہت کچھ کیا میرے ان سے یہ سوال ہے کہ ایک بات مجھے بتائے کہ کیا جو مسلم ہوں ہندستان کے وہ صرف آپ کے لوگ ہیں میرے لوگ نہیں اور اگر وہ میرے ہی لوگ ہیں تو میں تو اپنے لوگ کے لئے ہی تو کیا ہے اور یہ جس بات کی ہندن اس کے نویت کہ جب بات ہو نہیں ہے کیا ہے ہمارا رشتہ سب سے گہرا رشتہ ہے درد کرشتہ کہ ہمارا درد ساجہ ہو میرے دیش میں کسی کے ساتھ نان سافی ہو تو میں سمجھ ہوں گا کہ میرے ساتھ درد ہے تو پہلی کھان کے پیٹ میں جب چابت لگے گا تو میں اپنے درد میں اپنے پیٹ پہ اس کا درد محسوس کروں میں سڑک پر ایک دیگر بچی کو دیکھوں کھلے آسمان کے نیچے بھوکے سوئے تو مجھے لگے کہ میری اپنی بیٹی ہے وہ مجھے سہن نہ دے یہ ہے درد کا رشتہ اسی رشتے سے اگر ہم لڑے حق کے لئے تب ہم دوسرے کے حق کو حاصل کر سکتے ہیں میری جو یہاں اس کمی میں بہت سارے مسلم بہن اور بھائی ہیں میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں گہرائی سے سنیے گا میری بیعت دن پر ہاتھ رکھ کے مجھے یہ جواب دے مجھے نہیں دیجئے گا اپنے آپ کو جواب دیجئے گا مانی جو یہ قانون آج حکومت میں بنائی ہیں وہ مسلمانوں کے حق کو الگ نہیں کرتا بلکہ دلیتوں کے حق کو الگ کرتا تو کیا ہم سلکوں پر اترتے کیا میں دل میں وہی دل ہوتا وہی گصہ ہوتا جو آج ہم نحسوس کہہ دے ہیں یہ سوال بہت ضروری ہے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے اس اتحاس کی اس مور پہ جو ہمارے دیش جہاں کھڑا کم سے کل آج میں تو کل سے ہم یہ فیصلہ کریں کہ میرے کسی بھی دلک بھائی یا بہن کے ساتھ ہنسہ ہو بلات کار ہو میرے آدی واسی بھائی اور بہن کی زمین چھین جائیں انہیں مانن کہ وہ میرے ساتھ ہوئے ہیں اگر ایک انہار بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں تو اس بچے کے سر پہ جتنے بار ہے اتنا سواب آپ ملے گا لیکن بھیان سے سوچے گا انہوں نے وہ نہیں کہا کہ اگر ایک مسلم یتین بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں تب یہ آپ کو سواب ملے تو یہ تو یہ جو ہم ہاتھوں کے لئے کیسے لڑے سب سے ضروری ہے ہم ہاتھ میں تب لگ سکتے ہوں جب ہم کسی کے ساتھ نہیں نال سافی ہو ہم مانے رہے ہوں کہ یہ میرے ساتھ نانصاف ہو ہے اس دیش میں کسی کے پوروں پہ زنجیر لگے تو مجھے لگا کہ میری شریف زنجیر سے جکر گیا ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات جو مہتما گالی نے سکھایا وہ تھا کہ بنا حیصہ کے بنا نفرت کے یہ لڑی جانے ہیں اور کیسے لڑی جانے ان کا کہنا تھا کہ اگر سرکار کے قانون غلط ہے اس میں نانصافی ہے تمہارا کیا فرض بنتا ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے کہ آپ اس غلط قانون کو مانن گے اس اس ایسے طرح میں اور کہیں گے کہ ہم مانن گے اور ہم اس کی سزا یہ نہیں تک پیار تو انجیزوں کے وقت میں چاہتے تھے کہ یہ دیو بھی کریں چھوٹا 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 دیو بھی چلانے کی اجازت نہیں تھی تو مات قانون میں کہا تھا کہ میں نمک بنا ہوں گا آپ کا قانون تو رہو ساغل کے کنارے جا کے ایک مٹھی نمک بنا ہو اور اس ایک مٹھی نمک بنانے کے لئے وہ ایک سال جیل میں رہے اور ان کے ساتھ ہزار اور لوگوں نے نمک بنایا وہ بھی جیل میں گئے اور انگیزوں کی سرکار اس وقت جیسے ہوئی کبھی بھی ایسا موطر بادلے نہیں تو آج کے وقت میں اسی طرح سے ہمیں تیہ کرنا ہوگا نہ صرف مسلم بلکہ ہر ہندوستانی کو کہ کچھ بھی ہم تابعز نہیں دکھائیں گے اور اس میں جو بھی سزا ہو وہ ہم اکٹھا اس کو سیکھا کریں گے یہ دوسری بات ہے ایک آخری بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم سیکھلیزم کی بات کرتے ہندوستان میں جو سیکھلیزم ہے اس کا ایک وشیش معیمہ ہے وہ ہر مذہب کو برابر کی عزت دینا تو اس دیش میں ہر ایک پہلے تو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اپنی عبادت کو سوکار ماننے کا حق ہے اس کو پچار کرنے کبھی حق ہے لیکن اس کا یہ فرض بھی ہے کہ اپنے دیش میں باقی سب مذہب کا برابر سے عزت کریں اور کس طرح سے ہم دوسرے مذہب کا برابر کی عزت کریں اور دکھائیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا چنواتی ہے اور جب ہم دستور کی بات کرتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں ہمارے پران گیتہ گرنٹ صاحب بائی بل یہ سب ہمارے گرنٹ ہیں لیکن ایک دیش میں انہ دلگ مذہب کے لوگ ہیں ان کو یہ سویکار ہونا چاہیے کہ ان سب گرنٹ سے اوپر جب دیش کا سوال ہوگا سماج کا سوال ہوگا تو سب سے ایچہ گرنٹ ہے ہمارا سمدھان تو اگر سمدھان کہتا ہے کہ عورتوں کو برابر کا حق ہو یا سمدھان کہتا ہے کہ چھوہ چھوٹ غلط ہے تو کچھ بھی میری مانیتہ ہو مجھے سمدھان کو کہ جو مہتد تہہ اس کو سب سے اوپر رکھنے کا ہمارا فرض بنتا ہے تو یہی میں اپی بات پورا کرتا ہوں آج جب حق رکھنے کے حق پہی لڑائی ہو رہی ہے اور سرکان پوشش کرے ہے کہ کسی ایک مذہب کے لوگوں کو اس حق سے بنچت کیا جائے ایسے وقت میں دیش کے ہر مذہب کے لوگ اکٹھا ہو کے جو لئے رہے ہیں مہتبہ گانجی جہاں بھی ہو پہلی بار مجھے لگتا ہے ان کے دل میں ایک سکون آیا ہوگا کہ آج بھی یہ دیش میں نے جو راستہ بتایا ہے اس کے مطابق آج بھی اس میں بہت سارے لوگ جو اس راستے میں چلنا چاہتے محبت پر آدھار انسانیت پر آدھار دیش کے لئے لغنیت میں کیار ہے بنا ہنسان کے لئے بنا دل میں نفرت ایک ہاتھ میں ترنگا دوسرے ہاتھ میں سمدھان دل میں محبت نکل پر آہ پورا ہندوستان اور ہم اسی طرح سے اپنے حق کے لئے اور اپنے سب بھائی اور بہنوں کے حق کے لئے لغنیت مضبوط دوسرے 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 دوسرے